ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو جی کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کبرن باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خلو خیریت سے رہیں کوئی بھی غم پریشانی برا وقت آپ تک نہ پاؤن سکے آمین سم آمین تو جی فرینڈ یہ جو ویلوگ ہے یہ اسی دن کا ہی ہے جب میں اپنے سسرالوں کے ساتھ گئی تھی دعوت پہ اور دعوت سے جو ہے ہم واپسی پہ گھر جا رہے تھے تو بہن نے کہا کہ چلو جی اچھے جگہ سے چائے پلا دو چائے پیتے ہیں اور جو میرے پاپا ممہ اور بھائی ہیں انہوں نے سے کہا کہ پھر ٹائم تو بہت شورٹ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جا کے مل آتے ہیں بھائی کے سسرال تو وہ چلے گئے تھے آپی شبانہ کی طرف بھروں نے کہا کہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم سب روز روز جو ہے اتنے زیادہ لوگ مل کر جائیں ہم تینوں ہو کر آتے ہیں مل کر آتے ہیں اور آپ لوگ جو ہو جاؤ گھر جاؤ پیکنگ شیکنگ کرو تاکہ ہم نکلنے منے برے کیونکہ لیٹ بہت زیادہ ہو رہا تھا تین سے چار دن کا جو ہے ٹرپ تھا ہمارا ہیدر آباد کا اس کی ریزن یہ ہے کہ میرے ہسپنڈ کی بھی جاپ تھی ان کو بھی واپس آنا تھا میرے بہنوئی کی بھی جاپ تھی ان کو بھی واپس آنا تھا اور جب جاپ ہوتی ہے پرائیوٹ جاپ ہوتی ہے تو اتنی چھٹیاں بلکل بھی نہیں ملتی یہی ریزن تھی کہ ہم نے زیادہ ٹائم جو ہے وہاں پہ نہیں سپینڈ کیا تو یہاں پہ جی اب ہم جا رہے ہیں چائے پینے کے لیے ممہ پاپا خالہ اور میرا بھائی جو ہے چلے جائیں گے کوکنگوئی شبانہ کی طرف یعنی کہ میرے بھائی کے سسرال میں ان کو اللہ حافظ بولنے کے لیے ان کا شکریہ دا کرنے کے لیے انہوں نے جو ہمیں عزت پیار محبت دیا اور اتنی اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں رکھا تو اس کا شکریہ دا کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری تھا میں بھی جاتی ضرور جاتی میں بھی اور میرا دل بھی تھا جانے کا لیکن پھر وہی بات کہ ممہ پاپا نے کہا کہ اسے اچھا نہیں لگتا تین چار دن لگا باتار ایسے روز جانا تو تم جو ہے فون پہ اللہ حافظ بول لینا تو اسی طرح سے پھر ہم آگئے یہاں پہ چائے پینے کے لیے یہ وہ جگہ ہے تندوری چائے کر کے جو ہے ریسٹورنٹ کا نیم ہے اور یہاں پہ میں اور میرے ہسپنڈ اکثر چائے پینے آیا کرتے تھے اور اس لئے میں نے کہا کہ یہی سے ہی چائے پینی ہے بہت زیادہ جب یاد آتی ہے حیدر آباد کی تو مجھے وہی جگہ یاد رہتی ہے وہی پلیسز یاد رہ جاتے ہیں جہاں میں اپنے ہسپنڈ کے ساتھ جایا کرتی تھی جیسے حیدر آباد میں بہت ہی مشہور صدر میں ہیں واری والے چارٹ والے میں ان کی چارٹ بہت شوق سے کھاتی تھی ان کے گول کپے بہت شوق سے کھاتی تھی اور گول کپے کھانے کا مجھے بلکل بھی موقع نہیں ملا اس دفعہ اور جبکہ میں نے ان سب کو کہا تھا کہ میں تم سب کو حیدر آباد جا کے وہاں کے گول کپے ضرور کھلاؤں گی جو ایک دفعہ حیدر آباد کے گول کپے کھا لے گا اس کے بعد اس کو کبھی بھی کہیں کہ بھی گول کپے اچھے نہیں لگیں گے لیکن یہ پلان ہو گیا چوپٹ اور اب ہم آیا ہیں یہاں پہ چائے پینے کے لیے اور بس ہم بہن بھائی تھے بہن ہوئی تھے میرے میری ہسپنٹ تھے میری کزنز تھیں بہت اچھا موسم ہو گیا یہ حیدر آباد کا بھی کافی سرتی ہو رہی تھی اور حیدر آباد میں تو گرمیوں میں بھی جب رات کے ٹائم ہوا چلتی ہے تب بھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کوئی شال لے لیں کیونکہ ہوا جو ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ لگتی ہے اور وہاں کی ہوا رات کی کافی تھنڈی چھنڈی ہوا ہوتی ہے دن میں بے شک گرمی ہوتی ہے لیکن رات جو ہے وہاں پہ مزے کی ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ جب ہم آئے ہیں چائے پینے کے لیے اور ان سب کو بہت مزہ آ رہا تھا کافی انجوائے کر رہے تھے اور ہمارا یہاں پہ کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں لاہور سوری لاہور نہیں ہم جائیں گے کراچی یہاں سے کراچی جانے میں تو بجم یہاں پہ آ چکے ہیں اور جی بہت سے لوگ میرے سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ لاہور واپس آ چکی ہیں جی بلکل میں ابھی وائس آور کر رہی ہوں اور کل ہی صبح مارننگ میں جو ہے میں لاہور خیر سے آ چکی تھی اور لاہور سے آنے کے بعد ہی جو ہے میں اب یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں بتاتی چلوں کہ تین سے چار دن کا ٹرپ جو ہے ہمارا تھا ہیدر آباد کا ایک دن جو ہے ہمارا دن پورا گزرا کراچی کا تو وہ بھی ویلوگ میں آپ کے ساتھ بہت جلد انشاءاللہ شیئر کرنے والی ہوں ابھی ہم سب کی طبیعت ہے خراب ہو چکی ہے گلے خراب ہو گئے ہیں فلو ہو گیا ہے سب کو ٹمپریچر ہوا ہے تو ایسے کاموں میں ایسا تو ہوتا ہی ہے تھکاور تو پھر ہو ہی جاتے ہیں سب کو پھر ہو ہوتا ہے بہ بائی ایک سکرد دا رہا پہنچہ ہوں آپ کیا کہہ رہی ہی پاک ہلیں گے آپ کے میں نے بسید ہے کہ وہ آپ کو بتا رہی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ میں بیٹن سفاری گئی ہوں لالہ ہی دیار اور میں بیٹن کی اپر چو چو دیار ہوں ہماری کو بتا ہی نہیں خالو بھی یہاں میرے پاس ہے ہاںی ریم بھائی ہی ہاں آپ کو بتا رہی ہے دنیا لے یہ مجھے پہنچتے ہیں ہم نے اسے پورا سے پر یہاں پر رہنے والے درمی نہیں ہوں چلاناتا ہوں دانیال ہمارے پنٹ سے بستے دنے ہم بجائر پنٹ سے بہت سو رہے ہیں مرسیپی کی فیشن ہے پر مختصر مرسیپی کی فیشن ہے اس پر مختصر مرسیپی فیشن ہے آگیا حسن پر کوئی پھر پیسے دنیا اور ہون نہیں دینا اور بس یہاں پہ چائے آ چکی تھی اور بھائی کو جو ہے میں تنگ کر رہی تھی بھائی کہہ رہا تھا مجھے بہت زیادہ رکویسٹ آ رہی ہے جب سے بھائی کا نکاح ہوا ہے اس کے بعد سے اور میں کہہ رہی تھی کہ اچھا کسی کی رکویسٹی سب مت کرنا بس اس کو یہاں پہ میں درا رہی تھی تنگ کر رہی تھی چھیر رہی تھی اور وہ ہس رہا تھا میری باتوں پہ اور یہ جو میری کزن سے میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں یہ میرے سے کافی چھوٹی ہیں اور جو ایک منحل ہے جو کہ میرے مامو کی بیٹی ہے اور منحل کا بھی سارا ننیال جو ہے ہیدر آباد کا ہی ہے اور ہماری فیملی میں سب سے پہلے جو ہے ہماری مامی آئی تھی ہیدر آباد سے بیعا کر اس سے پہلے ہمارا ہیدر آباد میں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد میری شادی ہوئی اس کے بعد میرے بھائی کا خیر سے رکا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ ہیدر آباد سے آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لڑی جو ہے جڑتی جاتی ہے تو بس اسی طرح سے جو ہے ہمارا لاہوریوں کا اور ہیدر آبادیوں کا جو ہے کنیکشن ایک ہو گیا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے لیے جو ہے میرا بھائی کی ایک عادت ہے میرا بھائی جو ہے اپنے جب کپڑے بھی ہریتا ہے تو وہ اپنی پسند کے ہریتا ہے کسی اور کی پسند کے کپڑے جو ہے وہ بہت مشکل سے پسند کرتا ہے لیکن مجھے اس بات پہ خوشی ہے مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میرے بھائی نے میری پسند کے لڑکی کو جو ہے سیپٹ کیا اور اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی تو یہ میرے لئے ایک بہت ہی پلس پوائنٹ تھا خوشی کے بات تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو جہاں کہا اور میرے بھائی نے میرے پہ اعتبار کیا اور میرے بھائی نے جو ہے بولا اوکے ییس اور یہاں پہ جی ہم چائے ہم نے پی لی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہاں اب ہم جا رہے ہیں گھر بھائیوں کو جو ہے میں نے ڈراب کر دیا تھا کیونکہ اس ریسٹورنٹ کے بیک سائیڈ پہ ہی جو ہے ہمارے جو ہے گیسٹ ہاؤس بناوا تھا اور میں جا رہی ہوں اپنے سسرال کیونکہ برات پہ جو ہے ہم نے لڑکی والوں کو مٹھائی دی تھی اور لڑکی والوں نے بولا تھا کہ آپ کو بھی ہم مٹھائی دے دیتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ آپ ابھی نہ دیں جب ہم لہور جائیں گے تو آپ جو ہے لہور میں جو ہے بھیجوا دینا یا وہیں سے ہی آرڈر کروا دینا کیونکہ ہمارا سفر لمبا ہو جانا تھا اور رشتے داروں میں جو مٹھائی بانٹتے ہیں لڑکے والے جو لڑکی والوں کو دیتے ہیں لڑکی والے جو لڑکے والوں کو دیتے ہیں تو ادلا بدلی ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم نے بولا تھا کہ جب ہم لہور جائیں گے تب آپ دے دینا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سسرال والوں کو جو ہے یہیں پہ ہی مٹھائی لے کر جو ہے دے کر جاؤں گی کیونکہ پہلا حق جو ہے سسرالیوں کا ہوتا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آئی تھی بلیکن براؤن اپنے ہسپنڈ کے ساتھ اور یہاں پہ جی میں اپنے سسرال والوں کے لیے مٹھائی پیک کرواری تھی اپنے ہسپنڈ کو بولا تھا کہ آپ جائے اور مٹھائی جو ہے پیک کروارے اور اس کے بعد جو ہے امی جو ہے باقی بیٹوں کو بھی دے دیں گی تو پس یہاں پہ ہم آئے تھے بلیکن براؤن اور یہ جو بلیکن براؤن ہے یہ میرے گھر کے بلکل قریب ہے یعنی کہ میرے سسرالی گھر کے قریب ہے اور یہ چوبیس گھنٹے کھلا رہتا ہے ان کی بیکری مجھے بہت پسند ہے سپیشلی مجھے ان کے پیٹیس چکن پیٹیس اور مجھے ان کی براؤنی ٹو مچ پسند ہے تو اچھا ایک اور بات بتاتے چلوں یہ جو میں نے پنک کرر کا ڈریس پہنا ہوا ہے یہ ڈریس میں میں اپنے دعوت پہ بھی گئی تھی اسی ٹائم میں چائے پینے بھی گئی تھی نیکسٹ ویلوگ میں میں کراچی بھی جاؤں گی نیکس ویلوگ میں اپنی فرینڈ کی طرف بھی جاؤں گی اور اس میں لاہور بھی جاؤں گی مطلب کہ پورا ایک دن اور ایک رات میں ہم اتنی جگہ پہ گئے تو یہ مت سمجھے گا کہ یار چار پاس دن سے اس نے ایک ہی ڈریس پہنا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ ویورز ہیں وہ چھوٹا چھوٹا سین نوٹ کرتے ہیں تو راستے سے ہم نے پان بھی رہا تھا ہزبن کا دل کر رہا تھا کہ جی پان کھاتے ہیں اور میں آئی ہوں اپنے سسرال ہم نے سوچا کہ ہم نے نکلنا ہے صبح چار پانچ بجے تو ہزبن جو ہے یہاں پہ سو گئے تھے اور میں بیٹھ کے کچھ ویلوگیوں گرہ کر رہی تھی ویلوگز بنا رہی تھی تو ہزبن نے سوچا کہ چلو پرانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں اپنے روم میں تھو اور اسی آنکھ لگا لیتے ہیں تو جی فرنڈز میں ابھی اپنے سسرال تھی آج کی رات اور آج میرا ہے لاہور کے ریو آج میرا ہے ہیدراباد میں لاسٹ ڈے اور بسد بھی میں نکل رہی ہوں مارننگ کا ٹائم ہے ابھی مارننگ نہیں ہوئی ابھی رات کے 3.30 اے ایم ہو رہے ہیں اور ہم بس نکلنے والے ہیں تھوڑی دیر تک کراچی کے لیے پہلے میں جاؤں گی گیسٹ ہاؤس اور وہاں سے جو ہے میں ماما باپا اور بہن اور بہنوئی ان کے ساتھ جو ہے ہم نے نکلنا ہے کچھ میری پیکنگ ہے وہ کرنی ہے مجھے اور اس کے بعد ہی جو ہے ہم نے جانا ہے تو دیکھیں کراچی ہم سٹیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے پلان ہمارا یہی ہے کہ ہم جائیں گے سی ویو دیکھیں گے دھوڑا سا ریسٹ کریں گے اس کے بعد ہم سیتا لاہور آجیں گے کیونکہ مجھے میری جیلی کی بہت یاد آ رہی ہے اتنی یاد آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جیلی جو ہے کچھ کھاپی نہیں رہی بہت زیادہ اداس ہے اور بیلا کی بھی بہت یاد آ رہی ہے تو ہزبن کی جاب بھی ہے جانا بھی بہت ضروری ہے اور بس جی ہمیں نکل رہی ہوں تھوڑی دیر میں اور آگے دیکھیں ویلوگ کہاں تک جاتا ہے ٹھیک ہے اور جی یہاں پہ جی اب میں گیسٹ آس آ چکی ہوں کچھ ڈریسز تھے جو کہ میں صبح ہی پیک کر لی اپنی جو پیکنگ تھی اور موسٹ میں کر چکی تھی لیکن میری مممہ نے پھر کہا کہ جو لڑکی والوں کے طرف سے جو گفٹ ملے ہیں اپنے اپنے گفٹ پکرو اپنے اپنے پاس رکھو میں اتنے گفٹ نہیں سنبھال سکتی بہت مشکل ہو رہا تھا مممہ کے لیے تو مممہ نے سب کے گفٹ جو ہے ان کو پکرا دیے جو مجھ اور میرے ہسپنڈ کو ملا تھا وہ ہمیں دے دیا جو میری بہن کو ملا تھا ان کو دے دیا سب کو یعنی کہ دے دی اپنے اپنے تو دوبارہ سے جو ہے ہم نے اپنا بیک اوپن کیا اور جلدی جلدی جو ہے ہم دوبارہ سے کر رہے ہیں یہاں پہ پیکنگ اور ہسپنڈ نے بولا کہ وہ لیں گے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے شاور کیونکہ شاور لینے سے جو ہے آپ کی جو طبیعت ہے وہ فریش ہو جاتی ہے آپ کو پھر نین نہیں آتی لیکن مجھے بہت آتی ہے شاور لینے کے بعد نین میرے ہسپنڈ کو نہیں آتی تو بس یہاں پہ جی انہوں نے گفٹ اوپن کیے تھے اور اپنے اپنے گفٹ جو ہے ممہ نے سب کو پکرا دیئے تھے کہ جی اپنے اپنے بیکس میں رکھو کیونکہ سامان بہت زیادہ ہو رہا تھا بہت مشکل ہو رہی تھی اور اتنے میں جی چلی گی گیسٹ ہاؤس میں لائٹ اور اندھیرہ ہو گیا تھا اور میرے ہسپنڈ کو جانا تھا شاور لینے کے لیے اور کافی غصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنے ہسپنڈ کو کر رہی تھی تنگ اور ابھی دیکھتے دیکھتے آ جائے گی لائٹ بھی اور میں نے سوچا کہ میں یہ بلا کلپ جو ہے بغیر ووائس آور کیے آپ سب کو سناتی ہوں ہمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جہاں دوبی ہے ہاں گا ہو ہاں دونوں چلے جائیں ہاں گا ہاں گا ہاں گا ہم سب بھی تقریبا شاور لے کر ہی نکلے تھے کراچی کے لئے کیونکہ تھکاور بہت زیادہ ہوئی تھی تو ممہ پپا نے کہا تھا کہ بس سب فریش ہو کر جانا تو یہاں پی جی گیسٹ ہاؤس میں جو ہے اوپر والے پورشن میں جو ہے گیزر لگاوا تھا گرم پانی والا نیچے والے پورشن میں نہیں تھا تو سب دو دو کا گروپ بنا کر اوپر جاتے تھے اور شاور لے کر جو ہے آتے تھے اور یہاں پہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں انسٹرگرام پہ ان کے مجھے کافی زیادہ میسیجز آئے ہوئے تھے اور ان کا نام ہے حسنین راج اور انہوں نے جو ہے مجھے یہاں شادی میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے دور سے ایسے اشارہ کیا اور پھر میرے پاس آئے اور آگے کہا کہ جی میں آپ کا سبسکرائبر ہوں میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں بولا کہ جی ضرور آپ میرے ہسپنٹ سے پرمیشل لے لیں اس کے بعد جیسا وہ کہیں گے اور نیکسٹ جو ہے یہ آئے تھے ہمارے گیسٹ ہاؤس اور انہوں نے آ کر میرے ہسپنٹ سے کانٹیکٹ کیا تھا اور میرے ہسپنٹ کو جو ہے انہوں نے کچھ گفٹ دیئے ہیں میرے لیے جو کہ بہت ہی اچھے گفٹ تھے اس میں ربری تھی جو کہ بہت ہی مزے کی تھی یہاں پہ میں سوچا کہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں اس میں ربری تھی اور بمبئی بیکری کے انہوں نے دو کیک دیئے ایک لیمن فلیور میں تھا اور ایک کافی فلیور میں تھا جو کہ بہت ہی مزے کا تھا ہم بس آج نکل بھی رہے تھے اور ان کا گفٹ بھی مل گیا جو کہ بہت ہی اچھا تھا تینکٹو سو مچ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اتنی محبت دکھانے کے لیے یہ آپ کا پیار ہے چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا صرف عزت کے دو بول جو ہوتے ہیں یہ ہی بہت ہوتے ہیں آپ کے لیے کہ جب آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں یہ ہی بہت ہے آج کے دور میں اور جو رسپیکٹ ہے اس سے بھر کر اور کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت شکریہ انہوں نے مجھے یہ چوڑیوں کا سیٹ دیا جو کہ بہت ہی حبصورت تھا تینکٹو سو مچ جزاک اللہ بھائی اللہ پاک آپ کو خوش ٹرک اللہ پاک آپ کے نصیب بہت اچھے کرے تو یہاں پر چین کا گفٹ جو ہے ہمیں مل چکا تھا اس گفٹ کو بھی جو ہے میں نے اپنے اب سمان میں جو ہے ارجسٹ کرنا تھا اور ساتھ لے کر جانا میرے لئے یہ بہت ضروری تھا اور پھر سے ایک دفعہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکٹو سو مچ تو جو فرینڈز میں در گیسٹ ہاؤس میں آ چکی ہوں اور اب ہم لوگ جو ہے یہاں سے خیر سے جا رہے ہیں اور ساری پیکنگ جو ہے ہو چکی ہے انموسٹ میں نے کی ہی تھی پہلے سے بس چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے رہ گئی تھیں اور اب جو ہے ہم جا رہے ہیں کراچی تو اللہ پاک جو ہے خیر کا وقت لائے اور ہم خیر و خیریت سے ہیں کراچی پہنچیں تو چلے جی میں گیسٹ ہاؤس کی جو ہے لائٹس جو ہے آف کرنے لگی ہوں اور بہت مزا آیا بہت دن جو ہے گیا اب ہم جاتے ہیں اپنے گھر بہت دن جو ہے تو جی فرینڈز یہاں پہ جی ہم لوگ نکل گئے ہیں بہت زیادہ اداسی آ رہی تھی اتنی زیادہ اداسی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مہندی سے لے کر ڈھولکی سے لے کر نکاح تک کا فنکشن اس کے بعد ہیدراباد میں انجائے کرنا سسرالوروں کی دعوت اٹینڈ کرنا یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے اور ان چار دنوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ چار دن نہیں شاید ہم چار مہینے یہاں پہ رہ کے جا رہے ہیں تو جی اللہ حافظ حیدراباد والوں بہت بہت شکریہ اتنی عزت کے لیے اتنی محبت کے لیے تو جی فرینڈز ملتے ہیں بہت جلد نیکس بلوگ کے ساتھ آج کا ولوگ اچھا لگا ہو کمن باکس میں ضرور بتائیے کہ اپنے دعوت میں رکھے گا یاد اللہ حافظ